بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم لنگا ملا کر پیا کرو تازہ دودھ میں چند کترے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کی داگ دھبے دور ہوں گی چہرے پر تروتازگی اور نکھار بھی آئے گا زافران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے جگر کی اصلاح ہوتی ہے دو عدد ثابت کالی میرچ جو گرمی سالے میں موجود ہوتی ہیں اس کو پانی کے ساتھ لے لیں جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا کالا نمک چاٹنے سے گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا میدے میں زخم ہو تو ایک لونگ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نگل لیجیے بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو یادی الہی کے سیوہ تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی سر میں خشکی ختم ہوگی تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگ جائیں گی یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نیوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ زوجل وہ کھانا اس کے پیٹ میں اچھی طرح سے حسم ہوگا اور بیماری دور ہوگی میتھی کے پتے بیرونی سوجن کو دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں کھایا کریں دو گھنٹے واک کر لینے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں موٹی عورتیں مٹاپے سے نیجات چاہتی ہیں تو نیہار مو پانی میں لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پی لینے سے چربی پگھل جائے گی اور دبلی پتلی رہیں گی روزانہ پیدل چلنے سے مٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے کھانے کے پوری باد نہا لینے سے آپ کا رنگ سامنا پڑ جاتا ہے سخاوت کا اچھا ساتھی حیاء ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے یا واہی تو ایک ہزار ایک بار پڑھے جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ زوجل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا ہاتھوں کی جلن دور کرنے کے لیے املے کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں تو جلن دور ہو جائے گی یا آہدو جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کی آگے جائے گا انشاءاللہ زوجل عزت اور سر فرازی پائے گا جو تنہا اسے ہزار بار پڑھے گا نیک بن جائے گا دہیں اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتی ہیں چہرے پر کیل مہا سے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور قدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ کیل مہا سے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے جادوی طور پر کام کرتی ہے سیری اور پائے دماغ کی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہیں یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ آپ کے پیٹ کی ستر فیصد تک بیماریاں دور ہو جائیں گی گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسے بیماری سے بچا جا سکتا ہے نہار مو گرم پانی پینے بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر حلدی لگائیں تو حلدی کا رنگ سفید ہونے لگ جاتا ہے پدینی کا کہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے میدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے دارچینی اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت ساف ہونے لگتی ہے سر کے بلکل درمیان والی جگہ کو ایک منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے جس سے ایک ادرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد ساف ہو جاتی ہے اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانے کے ساتھ پی لیں سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ملتا کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے اگر آپ روزانہ دو ملتے کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے یہ کینسر جیسی موزی بیماری سے بچاتا ہے ملتا کھانے سے نظام انہزام بہتا رہتا ہے سفید بالوں سے چھٹکارہ چاہیے سفید بالوں کے لیے پیاس بہت مفید ہے بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے نہار مو سیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں دہیں روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے لاؤں کا دانہ مو میں رکھ لینے سے مسوروں کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے ہر کھانے میں کچھ ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے ہفتے میں کہیں پیدل سفر ضرور کر لیا کریں کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے بھوکھا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے دودھ جلے بھی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یاداشت بہترین ہو جاتی ہے چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند کترے پی لیا کریں دماغ کی بیماری قریب نہیں آئے گی گھر سے نکلتے وقت آیتل کرسی شریف پڑھ لیا کرو آفتیں ٹل جاتی ہیں پیٹ کے درد میں سورت فاتح شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرو آفاکہ ہوگا زیادہ سوچنے والا جلدی بڑھا ہو جاتا ہے نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں رات کو بار بار پیشاب کے آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیپ کھایا کرو زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ گلے اور سینے کا انفیکشن ہو جائے گا بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگنے لگے گی زیادہ نمک کھانے سے پٹھو کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد بیٹھ جاتا ہے اس طرح کی مزید فائدہ مند ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں